دوستوں آپ اگر خود کا نیا بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں تو آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو ایک ایسا بزنس بتانے والا ہوں جو کی آپ آرام سے کر سکتے ہیں اس کو آپ کہاں پر کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہاں پر کر رہے ہیں تو دوستوں سب سے صحیح جگہ اس بزنس کے لیے کونسی ہے پرتے ایک مہینے آپ تین لاکھ روپے کما سکتے ہیں آپ نے صحیح سنا ہے اگر آپ ویڈیو پورا دیکھو گے تو دوستوں ساری جانکاری ملے گی اور میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ اتنے روپے کما سکیں گے تو دوستوں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو صحیح سے جانکاری نہیں دیتے ہیں کہ آپ مارکیٹ کے اندر کیسے کام کریں گے آپ کو مارکیٹ کے اندر کیسے کام کرنا چاہئے تو دوستوں آج اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو پوری جانکاری دینے والا ہوں کہ آپ اگر مارکیٹ کے اندر آئی چکے ہیں تو دوستوں مارکیٹ کے اندر آپ کو کیسے کام کرنا چاہیے کیسے کام کریں گے تب ہی آپ پیسے کمائیں گے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوستوں اچھے پیسے کما لیتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو پیسے نہیں کما پاتے ہیں تو دوستوں اس میں کام پر گلتی ہو جاتی آپ سے کہ آپ کو گلتی تو ہوتی ہے اسی لئے دوستوں آپ پیسے نہیں کما پاتے ہیں مان لیا کہ آپ اگر ایک ہی سات بندے ہیں دس بندے آپ مارکیٹ کے اندر پہلی بار کم روپے میں بزنس شروع کرنے کے لیے جا چکے ہیں تو اس میں دوستوں کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو دوستوں جو چکچے دوتے ہیں مان لیا کہ آٹھ بندے پھیل ہو جاتے ہیں اور دو ہی ایسے بندے ہوتے ہیں جو دوستوں کامیات ہو جاتے ہیں اس کی پچھے دوستوں ریجن کیا ہے اس کے پچھے کارن کیا ہے یہ آپ کو دوستوں سوچنا چاہیے کیونکہ انہوں نے جو آٹھ بندے تھے انہوں نے کہیں کہیں گلتی جرور کی ہوگی اس کی لئے انہوں نے پیسے نہیں کمائے دو یا ایک یا دو تین مہینہ کے اندر اندر ان کا بزنس چوپٹ ہو گیا تو یہ دوستو جانکاری آپ کے لئے بہت ہی اچھی ہے آپ اگر کسان ہیں یا آپ اگر کہیں پر دھیاڑی کرتے ہیں آپ مدیم برکے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو ضرور پورا دیکھنا چاہیے اس ویڈیو کے مادیم سے میں آپ کو بزنس بتانا ہوں اگر آپ وہ بزنس کرتے ہیں تو سو پرسنٹ آپ گارنٹی سے بزنس کر پائیں گے اور مارکٹ کے اندر ٹک پی بائیں گے اور پیسے بھی کما پائیں گے تو آئیے ساری جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاتے ہیں تو دوستو آج میں آپ کو چینی کا بزنس بتانے والا ہوں ساتھی میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر داریک چینی کا کانٹیک نمبر دوں گا جو آپ وہاں سے مال کھری سکتے ہیں اور چینی کا آپ بزنیس کر سکتے ہیں اور دھڑا دھڑا پیسے کما سکتے ہیں اس کے لئے دوستوں صرف آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے اور صرف کال کرنا ہے اگر آپ کے پاس جتنے بھی روپے ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر لاکھوں روپے ہے تب بھی آپ کال کریں گے یا لاکھوں روپے ہے تب بھی آپ یہ کام کر سکتے ہیں تو دوستوں آپ کے پاس اگر ایک روپے بھی نہیں ہے آپ کی جیب کھالی ہے تو بھی آپ انہیں کال کر سکتے ہیں اور دوستوں آپ کو نیرا سا ہاتھ نہیں لگے گی آپ کو یہاں پر سو پرشنٹ گارنٹیڈ مال ملے گا اور آپ کام کرنا شروع کر دیجئے تو دوستوں آپ کو اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ کو کتنا بینی فٹ ہوگا اور کام پر کرنا چاہیے ساری ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں ساتھ ہی اس کے بعد میں کیا بھاو ملے گی اور ساتھ ہی اس کا نمبر بھی دوں گا تو اب دوستوں سب سے پہلے میں بات کو بتا دوں کی چینی کا اتفادن بھارت میں تین ایسے جو بڑے راجی ہیں وہاں پر سب سے زیادہ کیا جاتا ہے سب سے بات کر رہے ہیں یو پی اور اس کے بعد میں ماراشٹ اور گجرات ان میں سب سے زیادہ ہے اور باقی سب بھی راجیوں میں کیا جاتا ہے لیکن کم ماترہ کیا جاتا ہے تو آپ کو تین راجیوں سے ہی چینی کو خریدنا چاہیے دوسرے کوئی بھی آپ ڈسٹرک سے آپ کو مال نہیں خریدنا چاہیے کہ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور پیسے کمانے ہیں تو نہیں تو آپ کہیں سے بھی کھری سکتے ہیں اور مال بیٹھ سکتے ہیں ایسا ہی بات نہیں ہے لیکن پیسے کمانے کے لیے صرف آپ کو تین ڈسٹرک سے ہی مال خرید رہا ہے اس کے بعد میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو سیدھا میل سے خرید رہا ہے اب آپ کو چینی کا اگر آپ ویپار کرنا چاہتے ہیں چھوٹے ویپار ہی ہوتے ہیں جو گاؤں کے اندر ہو سکتے ہیں سیر کے اندر بھی کافی دکانیں ہوتی ہیں وہاں پر آپ مال بیچیں گے تو کچھ لوگ ایسی گلتی کر دیتے ہیں کہ وہ وہیں سے مال خرید دیتے ہیں مال یقین جو وہاں پر منڈی ہوتی ہے بڑا مارکٹ ہے وہاں سے چینی خریدتے ہیں مال کوئی بھی چاہے مال اور وہاں سے خرید کر اور اسی مارکٹ کے اندر چھوٹے چھوٹے بیپاری کو بیچتے ہیں تو اس کے بیچے دوستو ریجن ہے کہ ان کو وہاں پر مال بہت ہی مہنگا ملتا ہے اگر یہی مال آپ اگر ڈاریک خریدے چاہے کسی بھی آپ کام کر رہے ہیں جیسے کہ آپ کسی الگ الگ برینڈیٹ کا کام کر رہے ہیں تو کیوں نہ آپ سیدھا کامپنی سے کانٹیک کر رہے ہیں سیدھا جہاں پر فیکٹری ہوتی ہے وہاں سے آپ کانٹیک کریں تو آپ کے لیے دوستو پچاس پرشنٹ زیادہ آپ کو منافع ہوگا آپ کا فائدہ ہوگا اس میں عام جنتہ کا بھی فائدہ ہے عام کسٹنبر کا بھی فائدہ ہے اور آپ کا ویپار بھی دگنا بڑھے گا کیونکہ آپ جب مال سستہ کھریدیں گے تب آپ آگے مال سستہ بیچیں گے اس کی وجہ سے آپ کی مال کی سیلنگ بھی زیادہ ہوگی تو آپ اس طریقے سے کام کریں تب ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور پیسے کما سکتے ہیں تو کسانوں کے لیے صرف میں آپ کو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ کسان ہوتے ہیں جو مدنبر کے لوگ ہوتے ہیں جو گریب ہوتے ہیں لوگ ہیں جو ان لوگوں کو آگے نہیں بڑھتے دے رہے ہیں تو دوستوں ایسے لوگوں سے میرے ہاتھ جوڑ کر نوے دینے کہ آپ مدنبرگ اور کسان لوگوں کا سیوگ کریں تو دوستوں آپ اکیلے کروڑ پتی نہ بنیں عام جنتہ کا بھی کچھ سوچیں تو دوستوں اب آپ یہاں پر مال سیل کر سکتے ہیں چھوٹے گاؤں کے اندر آپ کے اگر سیر کے اندر رہتے ہیں تو آپ تیسے چالیس کلومیٹر کے دائرے میں جتنے بھی گاؤں ہوتے ہیں وہاں پر آپ مال سیل کر سکتے ہیں دکاندار یا ہالسول کو بھی آپ سیل کر سکتے ہیں اگر آپ میل سے خریدیں گے تو آپ ہالسول کو بھی بیچ پائیں گے اگر آپ میل سے نہیں خریدیں گے تو آپ ہالسول کو نہیں بیچ پائیں گے کیونکہ ریجن یہ ہے کہ جو ہالسول ہوتا ہے ان کو کافی سستہ بیچنا ہوگا کہ آپ کو جو ریٹیل میں ہے اس کے اندر بھاو میں کافی انتر ہوتا ہے تو اب دوستوں بات یہ ہے ڈاکھ روپے لیکن دوستو میں آل سال کی بات کر رہا ہوں اگر آپ اس میں ریٹن بھی کچھ کرو گے کچھ آل سال بیچو گے تو آپ قریباً اس میں ساڑھے تین سے پونے چار لاکھ روپے بنتے ہیں لیکن میں آپ کو کم سے کم بچا رہا ہوں بتا رہا ہوں اس میں سارا خرچہ آپ کا نکال کے اب اگر آپ مہاراست سے چینی خریدیں گے تو صرف یہاں پر باویس روپے میں آپ کو پرتی کیجی چینی مل جائے گی پرتی کیجی باویس روپے آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو آپ کو نمبر میں دیرنے جا رہا ہوں آپ سیدھا ہمارا سے بات کریں اس میل سے کانٹیک کریں اب دوستو یہ مہاراست کی جو بہت بڑی میلے ایسیا کی نمبر ون میلے آپ اسی سے کانٹیک کرنے جا رہے ہیں آپ جو ہمارا ویڈیو دیکھ رہا ہے اسی ویڈیو کے نیچے یہاں پر ایک تیر کا اپن کرنا ہے وہاں پر ایک لنک ملے گا وہاں سے آپ سیدھا کانٹیک کر سکتے